آج تک نے دوہزار چھے میں ہی دعوت کے پاسپورٹ والی تصویر دکھائی تھی ایک انگریزی اکبار نے بھی آج یہ تصویر چھاپی تصویر ہے آپ کے سامنے یہاں دیکھے آپ دوہزار چھے میں ہی آج تک نے یہ تصویر دکھائی تھی آپ کو یعنی آج سے نو سال پہلے اور اب یہ انگریزی اکبار نے ظاہر سی بات ہے یہ سارے ثبوت شاید پاکستان کو پہلے بھی دیا جا چکے ہوں لیکن ابھی جو فون کا بل آ رہا ہے یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کچھ اور ایڈڈ ثبوت ہیں لیکن سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا روئیہ کچھ بدلے گا یا جو ابھی تک ثبوت دیتے ہیں وہی والا روئیہ رہے گا یہ اپنے آپ میں ایک سوال دوہزار پندرہ کی تصویر آج جو انگریزی اکبار میں چھپی ہے اور یہ پاسپورٹ والی تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوہزار چھے میں ہی بھارت نے یہ تصویر آج تک نے آپ کو یہ تصویر دکھائی تھی پاسپورٹ والی تو یہ جو ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ داؤد ابراہیم کے تصویر ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کس طریقے سے پہلے تصویر دکھائی تھی ہم نے آج سے قریب نو سال پہلے لیکن اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا آتر خان کے پاس سلتے ہیں آتر ابھی کیا اپ ڈیٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جو ٹرانسکرپس ہمیں ملی ہیں جو پوری 1993 ممبئی بم دھماکوں کے بعد جو پوری جانچ ہوئی تھی اس میں جو ٹرانسکرپس سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات پشت ہے کہ جب انڈیا ٹوڑے میں جو ہمارا گروپ میکزین ہے اس نے داؤد ابراہیم کا پہلا جو فوٹوگراف چھاپے تھے اس کے بعد کافی افراد تفریمت دی تھی اور یہ ٹرانسکرپس ہیں جب پاکستان میں 1993 کے دھماکوں کو انجام دینے کے بعد آتنکی گئے تھے اور وہاں پر شنڈ لی تھی اس سمیں یہ بات سامنے آئی تھی جو فوٹوگراف سب سے پہلے یٹوڑے گروپ میں چھپا تھا اس کے بعد پوری افراد تفریش شروع ہوئی پھر حال یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ جو داؤد اور اس کی جو پریوار ہے وہ پاکستان کراچی میں ہیں یہ بات سامنے آ چکی ہے لیکن اب جو NSA level ڈاؤت ہونی ہیں اس میں ایک بار پھر سے یہ پہلو بن سکتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان کرن دے رہا ہے اور جبکہ اس بارے میں کئی ڈاؤزیرز دیے جا چکے ہیں بھارک کی اور سے پاکستان کو کہ اس کو جو قانون کے سامنے لائے جائے اور اس کو جو ہے پورا جو قانونی پرکریہ ہے اس کے سامنے اس کو لائے جائے آتن میں ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا اگر آج کی تاریخ میں یہ فیکٹس اور یہ پروف ہم دے رہے ہیں پاکستان کو جیسے خبریں آ رہی ہیں تو یعنی جب ہم نے اس ٹائم پر یہ خبر بریک کی تھی یہ تصویریں دکھائی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہم پاکستان کو پہلے بھی سوپتے ہوئے آئے جی بالکل یہی نہیں کئی اور ثبوت بھی سوپے گئے ہیں اور یہ بڑے کلاسیفائیڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پاکستان کو دیئے گئے ہیں لیکن سوال یہ نہیں کتنا گمبیر ہے پاکستان دعوت کو سوپنے کے لیے اکثر یہ بات بھی آتی ہے کہ دعوت ابراہیم پاکستان سے اپنی بار بار جگہیں بدلتا رہتا ہے تاکہ کسی ایک جگہ پر اس کو جو آئیڈینٹی فائے جو ہے نہیں ہاتھ میں روکوں گا آپ کو بہت شکریہ ازیان کرکلے آپ کا موسیقا